سٹیزنشپ امنڈمنٹ بل پاس ہونے کے بعد میں پارلیمنٹ کے ذریعے اب اسے سپریم کورٹ لے جانے کے تیاری جو باتیں کہی جا رہی تھی اس میں سے آج سپریم کورٹ میں ایک عرضی بھی پہنچی ہے مگر ان تمام چیزوں میں قانون کے جانکار کیا کہہ رہے ہیں ان کے نظر میں یہ کتنا زیادہ والیڈ پوائنٹ کے ساتھ میں سپریم کورٹ پہ ٹک پائے گا مگر آئے آپ کو سماتے ہیں کس پورے معاملے کو لے کر کے سیاسی جماعتوں کے طرف سے یا دوسرے گلیاروں سے کس قسم کے پرتکریاں ہیں پہلے سنتے ہیں مگر آئے آپ کو سماتے ہیں تو ایک طرف جہاں پر ہنگامہ مچا ہوا ہے پوروتر راجیوں میں خاص طور پر سٹیزنشپ امیڈمنٹ بیل کو لے کر کے تو دوسری طرف قانون کے جانکار کے نظر میں یہ تمام پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے سنا مگر ان تمام چیزوں پر اب تک الگ الگ قسم کی رائے آئے ہیں اب تک الگ الگ بندوں کے ذریعے آپ کو ہم سمجھاتے ہیں ٹیوی سکرین کے ذریعے کہ آخر بڑی باتیں کیا کچھ اس پورے معاملے سے جڑی ہوئی رہی ہیں اور ایسے میں سیوی کے خلاف سپریم کورٹ میں پہلے یاچکا آج داخل کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ میں دھرم کے آدھار پر ورگی کرر کے سمویدان اجازت نہیں دیتا یہ بات کہی جاری ہے اسی کو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے یہ بل سمویدان کے انوچھید فورٹین کا اولنگن یعنی کی انوچھید چودہ کا اولنگن کرتا ہے اور اس لیے ودہک کو رد کیا جائے یہ ماغ ہے دراصل یاچکا کرتاؤں کی سپریم کورٹ میں عرضی لگاتے ہوئے سمویدان کے انوچھید چودہ کے تحت ٹوین ٹیسٹ پر کھرا نہیں اترتا ہے اور اسی لیے اس کے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ دیکھے غور کرے اور وچار کرے